دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے رافٹ فاؤنڈیشن کے اندر جو ہم اسٹیل لگاتے ہیں اس کے اندر کیا کیا مشٹک کرتے ہیں ہم لوگ جو ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اگر آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں تو آپ اس کو اس پیسکپ کر دیں گے یا پھر اس کو آگے نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جس سے کہہ کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے گھر کے اندر رافٹ فاؤنڈیشن کروا رہے ہو یا آپ ایک سائٹ رافٹ کا جو ہمارا آوٹر کونہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی سریعہ آ رہا ہے جو لمبا سریعہ آ رہا ہے وہ وہاں پر پروپر موڑا ہوا ہونا چاہیے وہ 90 ڈگری کو پر بینڈ ہونا چاہیے اور بینڈ ہونے کے بعد میں جو نیچے والا سریعہ ہے اور جو اوپر والا سریعہ ہے وہ پروپر ٹائ اپ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا ہم نے دونوں سریعہ کو پروپر باندھ رکھا ہے اور یہ جو بینڈ اپ بار ہے جو بلکل سٹیٹ ہونے چاہیے جیسے اس میں کچھ موڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ان کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا تو اس سارے 90 ڈگری کو اوپر ہونے چاہیے اور دوسری چیز کیا ہے جو ہمارے آوٹر شٹرنگ ہے جو رافٹ کے چاروں طرف شٹرنگ لگتی ہے اس کے اندر ہمارے کو 50 mm کا کور بلک ضرور پرویڈ کرنا ہے نہیں تو کیا ہے کہ سائٹ سے یہ جب شٹرنگ ہٹے گی تو اس کے اندر سے ہمارے کو سریعہ دکھنے لگ جائے گا سریعہ ایکسپوز ہو جائے گا جو مٹی اور پانی کے کونٹیکٹ میں آنے کے بعد میں وہ کروڑ ہو جائے گا پروپر بائنڈنگ وائر سے ٹائ اپ کرنا ہے بائنڈنگ وائر سے یا کسی بھی اور سپورٹ سے آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہو تاکہ یہ بھاگے نہیں کیونکہ جیسے اس کو پر کنگریٹ کا پریشر آئے گا تو یہ کیا ہوگا کہ یہ پریشر سے باہر کی طرف فیل جائے گی اس سے کیا کہ ہمارے کنگریٹ جو باہر کی طرف پورا نکل جائے گا اور بیکار ہو جائے گا تیسری چیز جو دوستو ہمارے کو دھیان میں رکھنے ہوتی ہے جو ہم آؤٹر کی شٹرنگ لگاتے ہیں رافٹ کے باہر والی شٹرنگ وہ ایک لائن میں ہونی چاہیے یعنی ایک سوٹ کے اندر ہمارے کو ایک سیرے سے دوسرے سیرے کی طرف ہمارے کو دکھنی چاہیے کیونکہ ابھی ہماری شٹرنگ لائن میں نہیں ہے ابھی کام چلڑا ہے اس کو اوپر تو اس کو اوپر سوٹ لگا کے پوری ایک لائن کے اندر ہماری یہ آؤٹر کی شٹرنگ ہو اور اس کے اندر جو کور ہے کور بلوک وہ 50 mm کا کور بلوک ضرور لگا ہونا ہو ہر ایک میٹر کے اوپر اور جو دوستو نیکس جو چیز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے جو رافٹ ہیں اگر لمبی رافٹ ہے آپ کی اور اس کے اندر اگر بارہ میٹر کا آپ سریعہ دے رہے ہو اگر لمبی رافٹ ہے تو اس کے اندر آپ کو جوائنٹ دینا پڑے گا یعنی اس کے اندر لیپ کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہے جو لیپنگ ہے وہ ہماری لیپنگ الٹرنیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ایک سریعہ لیپ کر دیا پھر دوسرے والے سریعہ کو چھوڑ کے پھر تیسرا سریعہ لیپ کر دیا ٹھیک ہے اور جو بیچ کا سریعہ چھوٹا ہے وہ آگے کی طرف جا کے وہاں پر اس جگہ لیپ ہو جائے گا پانچوی چیز دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بینہ آپ ڈبل میش نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے چیئر چیئر کا ہمیں ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنا رکھا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو اس کی کٹنگ لیند وغیرہ اس ویڈیو کے اندر بات کری ہیں تو چیئر کا کیا کام رہتا ہے کہ جو ٹاپ کا جو جال ہے اور جو بوٹم کا جو جال ہے اس کو اس کی جو بیچ کا گیپ ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم چیئر پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے چیئر کیسے لگانی ہے ہمارے کو چیئر ہمارے کو ہر ایک سکوار میٹر کو اوپر چیئر کو پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چیئر کا جو باہر لیں گے دوستو ہم چیئر کے باہر کے اندر جو اوپر کا اور جو نیچے کا سریعہ لگا ہوئے اس سے اوپر کا ڈائل لیں گے جیسے ہمارے اگر یہ 12 mm کا جال بندہ ہوگا ہے اوپر اور نیچے کا تو اس کے اندر ہم 16 mm کی چیئر یوز کریں گے تاکہ وہ اس کے اندر لچکے نہیں ٹھیک ہے اور جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے ہمارے شٹرنگ کے اوپر اوئل لگانا اگر شٹرنگ اوپر اوئل لگائیں گے تو ہماری شٹرنگ بھی سیف رہے گی اور جو باہر کی فینشنگ ہے وہ بھی بلکل سمودھ نگلے گی تو اس لئے شٹرنگ کے اوپر اوئل ضرور لگانا چاہیے نیکسٹ بات جو آپ کو جان رکھنے ہیں دوستو وہ ہے ہمارا فیل سکے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم نے سریوں کے نیچے جو نیچے والا سریہ اس کے نیچے 50 mm کا کور بلوک لگا رکھا ہے یہ پورے رافٹ کے اندر آپ کو مل جائے گا اور یہ بھی ہمارے کو ہر ایک اسکوار میٹر کو اوپر 50 mm کا کور بلوک لگانا ہے اور بوٹم میں بھی لگانا ہے اور سائٹس میں بھی لگانا ہے اور یہ جو ورٹیکل سریہ ہے جو ہمارا وال کے مڑا ہو جائے گا ویڈیو چھو لگ پکڑ کے لیے کم سے کم نیچے تائیسے مرکا اگر نئے ہو تا آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کنسٹرکشن کے اوپر لے کے آتا رہتا ہوں اگر آپ کو میرے پلیلسٹ چیک کرنی ہو تو سائٹ پریکٹیکل نام سے میرے چینل کے اوپر آپ کو یہ پلیلسٹ بھی مل جائے گے اس کے اندر آپ کو سارے ویڈیو مل جائیں گے اس کوالم کے فوٹنگ کے سلیپ کے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو